ہائے گائز آج میں بنانے جارہی ہوں سابودانے کا پاپڑ تو اس لئے بینے اسکپ کریں پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ ساری ویڈیو میں کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس لائک سسکرائب شیئر کمینٹس اور بیل ایکن دھمانا بلکل نہ بھولیں تو میں نے ایک دن پہلے سابودانے کو فولہ کر کے رکھ دیا تھا تو اگلے دن میں دکھا رہی ہوں آپ کو سابودانا میرا اس طریقے سے ہے دیکھ کر گیا چھوٹے دانے والا سابودانا ہی چاہیے تب ہی یہ پاپڑ بنے گا کیونکہ ہم بزار والا پاپڑ بنا رہے ہیں تو میرا سابودانا فول گیا ہے تو اب میں اس میں سے اکشرا پانی نکال لوں گی میں سادھا پاپڑ بنائی ہوں بینے نمک کے اگر آپ کو نمک ڈال کے پاپڑ کھانا ہے تو آپ نمک ڈال کے بنائیں سندھا نمک سادھا نمک جو بھی آپ کا اچھا کرے اور کالی مریج بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایکشرا پانی نکال لیا ہے ہم نے تو میں کٹوری لوں گی اور سارے کٹوری میں سابودانے کو پلٹوں گی میں چار کلر کے پاپڑ بناؤں گی تو اس وجہ میں نے چار کٹوری لی ہے اگر آپ اور بھی بنانا چاہے ہیں تو آپ اور کٹوری لے کے الگ الگ کلر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اند میں ہم نے سماگری کی لسٹ دی ہے تو آپ ویڈیو دیکھئے لاشٹ میں آپ کو لسٹ مل جائے گی یہ فوڈ کلر ہے جو کی مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اس میں ہم تینوں کلر مکس کر کے بنائیں گے تھوڑا تھوڑا براؤن کلر کا پاپڑ یہ ہمارا اترے گا تینوں کلر مکس کرنے پر میں وائیڈ کلر پیچھے کٹورے میں دیکھ رہے دیکھ سکتے ہیں آپ کی رکھی ہوں میں ایک تھالی میں تیل لگاؤں گی کیونک چوڑی کی مدد سے پاپڑ بناوں گی میں نے یہ کڑا لیا ہے کڑے میں بیچ میں سابتا ہے ایک چمچ ڈال کے اچھے سے دبا کر کے مجھے بھرنا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں میں کس طریقے دبا رہی ہوں تاکہ پاپڑ میں رہی داؤں فیلے نہیں اور اچھے سے اترے سارے پاپڑ میں رہی دی میں بھگو نام پانی رکھوں گی تھوڑا ہی پانی رکھنا ہے جیسے میں نے چاوڑ کے پاپڑ میں رکھا تھا سیم اس طریقے سے لیکن یہاں پر مجھے چلنی کا استعمال نہ کر کے مجھے تھالی کے استعمال کرنا ہے اور تھالی ایسی چاہیے مجھے کہ جو پانی کا بھاپ ہے وہ تھالی تک نہ پہنچے جس میں پاپڑ ہے ورنہ پاپڑ بھیگ جائیں گے تو خراب ہو جائیں گے ہمیں یہ تیرنگے کلر کا پاپڑ بناوں گی آپ دیکھ پا رہے ہیں نیو نیو ڈیزائنز بن سکتے ہیں اس میں میں دو ہی تین ڈیزائنز بنائی ہوں آپ جتنی ڈیزائنز بنا سکتے اتنی بنائیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاپڑ میں کس طریقے دبا کر کے بنائی ہوں ایک دم لگ رہا ہے نا تیرنگا اب میں ڈیز میں وائٹ کلر بھر دوں گی اس کو بھی اچھے سے دبانا ہے چھوڑی ہٹا لینے نہیں ہے اب نیشٹ باپا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بن کے ریڈی ہے تو میں اسے ٹھڑنا ہونے کے لیے رکھ دوں گی سائیڈ میں اور دوسرے پاپڑ کو چڑھا کر کے پکنے دوں گی اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں میں کلچلی سی مدد سے ڈھوسا والی پلٹے چاہیے تو اس کے مدد سے کتنے اچھے سے پاپڑ نکل جا رہا ہے ایسے ہی نکال کے سارے پاپڑ کو آپ فیلا کر بھی سکھا سکتے اور تھالی میں بھی سکھا سکتے ہیں تو تھالی میں جو سکھایا گوا پاپڑ میں آپ کو لاشٹ میں دکھاؤں گی تو پلیز ویڈیو میں بنے رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے کلچلی طریقے پاپڑ بنایا ہے کتنا سندر پاپڑ آیا ہوا ہے آپ کی کچھ نئی ہولی پر نئے سٹائل کرونا کے بعد پہلی ہولی ہے جو تھوہا صحیح سے ہوگی میں اگلے دن آپ کو یہ پاپڑ دکھا رہی ہوں پاپڑ سوک گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سے اس کا کلر آیا ہے اور باقی دیا ہے میں چھان کر ابھی آپ کو نہیں دکھا سکتے کہ میرے ہاں کوئی پوجا ہوتی ہے تو اس وچہ سے میں پاپڑ کو چھان نہیں سکتی پر میں چھان ہوں گی جب چھان ہوں گی تو سارے پاپڑ کی ویڈیوز آپ کو اپلوڈ ضرور کروں گی آپ دیکھ پائیں گے بہت ہی اچھا پاپڑ فولتا ہے پلیز لائک سسکرائب شیئر کمنٹس کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی یوٹیوب کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں مجھے آپ نے ابھی تک بیل آئیکن نہیں دبایا ہے تو ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں